آج ایک نیا طبقہ بن رہا ہے وہ کہتے ہیں بس فرقے دو ہی ہیں ایک حسینی دوسرا غیر حسینی جو اس کو یزیدی کہیں یا جو بھی کہیں بس دو ہی فرقے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حسینیت پھر سب سے بڑی جماعت ہے اور سب سے بڑا فرقہ ہے کرتے وہ کیا ہیں ہر فرقے کے وہ لوگ جو ہر دیکھ کے چمچے ہوں ان کو اکٹھا بٹھا لیتے ہیں ویسے باطل فرقے کا ہر بندہ ہی باطل ہے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جیسے بھی ہیں ایک جگہ پہ ہیں لیکن ہر فرقے کے کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر دیکھ کے چمچے ہیں تو آج ایک نئی بلا ہے رافضی ڈائن چونگی عمر صد اللہور میں ہوتی ہے وہ وہ ہر فرقے کے کچھ لوگوں کو بٹھا کے جن کا مزاج ہر دیکھ کے چمچے ہونے کا ہے وہ کہتا ہے یہ حسینیت ہے اور یہ ایک بڑا مذہب ہے کائنات کا یعنی اس میں وہ اپنے طور پر کہ بریلوی بھی حسینی ہے دیوبندی بھی حسینی ہے غیر مقلد بھی حسینی ہے رافضی بھی حسینی ہے جو جو ہیں ہر فرقے کے ہم نے بلا دی یہ یہ حسینیت ہے تو میں برمرا کہہ رہا ہوں یہ دو نمبری ہے یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت تو نامی کھرے پن کا ہے حسینیت میں دو چہرے نہیں ہوتے حسینیت میں منافقت نہیں ہوتی حسینیت دور کو قبول نہیں کرتی آپ پوچھ مجھ سے میں بتاؤں تجھے حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے حسینیت دنیا کا سب سے حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے مگر حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہیں حسینیت اور سنیت لازم و ملزوم ہیں ایک چیز کے دو نام ہیں یہ سوادی آزم یہ کائنات کا سب سے بڑا مذہب مکس اچار کو حسینیت نہیں کہا جاتا اور یہ اچار کا لفظ بھی اس جگہ استعمال کرنا درست نہیں اچار کھانا جائز ہوتا ہے وہ جو کرتے ہیں بیٹھ کے حرام کرتے ہیں نہ میں چون چون کا مربع کہوں گا نہ مکس اچار کہتا ہوں چلو بیسے سمجھانے کے لیے کہہ دیا انہیں دو نمری کا نام حسینیت بنایا ہے محرم میں اتنا بڑا فرات یزیدیت اور حسینیت کو مکس کر کے کہتے ہیں ہم حسینیت حسینیت کا پرچار کر رہے ہیں حسینیت سب سے بڑا مذہب ہے کیسے اس میں کون کون شامل ہے کہتے ہیں جو بھی وہاں حسینیت کی قصیدیں پڑھیں وہ حسینی ہے میں کہہ تو قصیدہ تو سکھ بھی پڑھ رہا ہے اے چونگی امر صدو کی ڈائن قصیدیں تو ہندو بھی پڑھ رہا ہے سکھ بھی پڑھ رہا ہے کرسچن بھی پڑھ رہا ہے یہودی بھی پڑھ رہا ہے کیا اللہ اور اس کی رسول علیہ السلام کو مانے بغیر وہ اس قصیدے سے حسینی بن جائے گا بولو تو صحیح وہ اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے تمہارے دیس میں تمہارے جیتے ہوئے کہ اگر ایک ہندو ایک سکھ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چار شیر لکھ دے تو کیا اس کو حسینی کہا جائے گا وہ مشرق وہ کافر کیا کافر مشرق کو حسینی کہا جائے گا یہ نیامی یار آج کس نے بنایا ان دھتوروں نے یہ ڈائن کے پاس جانے والے یہ ان کی بارگاہوں میں جانے والے اور وہ ادھر آنے والے یہ مل کے نئی ایک شراض بندی کر رہے ہیں ایک حسینیت یہ ہے اور مقابلے میں یزیدیت ہے جو اس طرح کی حسینیت کو حسینیت کہے وہ یزیدیت کو حسینیت کہہ رہا ہے اس میں تو ہندو بھی شامل ہو جائے گا اس میں صحف بھی شامل ہو جائے گا وہ بھی کہتا ہے حسین میرا ہے وہ بھی کسیدے لکھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے اور تم اس پر ہی سند دے رہے ہو حسینیت کی نہیں ہم یہ دھاندلی نہیں چلنے دیں گے حسینیت اور سنیت آپس میں لازم و ملزوم ہیں یہ بات سچی ہے کہ حسینیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے مگر وہ سنیت کا ہی دوسرا نام ہے لہذا میں نے اس مضمون کو بھی شیر میں بند کیا ہے سلح و کلی اہل حق کا بے گمان فریق ہے دو فریق ہیں ایک ہے آل حق ایک ہے اس کے مقابل یہ جو سلح کلیت کے چمچے ہیں ہم میں سے ادھر جا کے بیٹھتے ہیں یا یہ مختلف مسالک کے اس انداز میں اپنے اپنے مسلکوں کے یہ اکثر دھتکارے ہوئے لوگ ہیں چلو نہ بھی دھتکارے ہوئے ہوں جیسے بھی ہوں کبھی حلوہ تو گوبر کے ساتھ بیٹھنے میں پسند نہیں کرتا سمجھا رہی ہے نا دودھ تو شراب کی صحبت حاصل نہیں کرتا سلح کلی اہل حق کا بے گمان فریق ہے حسین سے بھی دوستی یزید کا رفیق ہے یہ حسینیت ہے یہ حسینیت ہے صلحہ کلی حال حق کا بے کماں فریق ہے حسین سے بھی دوستی یزید کا رفیق ہے آؤ میں تجھ کو بتاؤں جو ہے درسِ کربلا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے یزیدیت کو حسینیت کہا جا رہا ہے شراب کی باطل پہ زمزم کا لیبل لگایا جا رہا ہے تو کیا اس کو روکنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے یا نہیں کون کتنے پیر بولے ہیں کچھ تو ان کا حصہ بن گئے اور کچھ چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ظلم ہو رہا ہے بولو ظلم ہو رہا ہے شراب کو زمزم بنا کے دیا جا رہا ہے اور معاشرے میں لوگ زمزم سمجھ رہے ہیں وہ شراب ابھی تک انہیں جاگ نہیں آ رہی اور کچھ بقاعدہ سٹور کی اوپر بنے ہوئے ہیں اس زمزم کے جس کی اندر شراب ہے اوپر زمزم کا لیبل لگا ہوا دیکھر